کیا علم ممکن ہے؟ یہ ایک بہت ہی عام سوال ہے اور خصوصاً جو لوگ بہت زیادہ کیوریس ہوں وہ ایسے سوالوں سے ایسے آوازوں سے بہت زیادہ کشش محسوس کرتے ہیں اور وہ ذہن میں ہر آ جانے والی چیز کو علم نہیں کہتے بلکہ احمد جعوید صاحب اسعاد و مرشد فرماتے ہیں کہ صحیح جوابات جو ہیں وہ ذہن کی کاہلی کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ ذہن جو ہے وہ پہلے سے موجود صحیح جوابات کو استعمال کرتا رہے اور خود کوئی علم نہ کریئٹ کرے اور اپنے علم کی اوپر اس کے پاس صرف یہی دلائلوں کہ اس نے اس چیز کو کسی سے سن رکھا ہو یا کسی کتاب میں پڑھ رکھا ہو اور اس نے ساری عمر کبھی کوشش نہ کی ہو کہ وہ ایک فریش آنسر یا ایک فریش پرسپیکٹیو کسی بھی شہر پر دے سکے اگر اگر ہم اور تفصیل میں جائیں تو احمد جعوید صاحب نے ریسنٹلی حافظے پر بہت تنقید سر بات کی اور کہا کہ بس ہم نے جواب سوالات سب رٹ رکھے ہیں ہمارے اندر کوئی نئی گونج پیدا نہیں ہو رہی اور حافظہ اگر ارادی ہے تو آپ کا علم جہالت سے بھی بتر ہے اس کو کسی اور طرح کہیں تو کچھ ایسا ہوگا کہ ہم سیولائزیشنز کے پہلے سے تیار کردہ جوابات کو اپنے اندر محفوظ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں یعنی کہ جو بھی کسی تہذیب کے اندر کسی بھی مضمون کے اندر پہلے سے جواب موجود ہیں بس اس کو رٹ لیتے ہیں وقتاً فوقتاً اس کو اس کو مادی دنیا میں کھپا لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کے اوپر فلسفے میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات کی جاتی ہے وہ ہے پیجنز پرسپیکٹیو یعنی ہمارا علم صرف تب ہی تک درست ہے جب تک وہ ہمارے ورلڈ ویو میں موجود ہوتا ہے ایسی بات ربندر ناٹے گور نے آئنسٹائن سے کہی تھی کہ یہ ایک علم جس کی ہم بات کریں یہ ہیومن سنٹرک علم ہے اور تصور حسن اور جمال بھی ہیومن سنٹرک ہے جب حقیقت انسانی ذہن کو اچھی لگتی ہے تو وہ جمال بن جاتی ہے اس میں ہیومن برین یا ہیومن ازم یا ہیومن کا جو ذہن ہے وہ سنٹر میں آ رہا ہے تو یعنی کہ انسان کے بغیر کوئی علم نہیں ہے یعنی اس وقت کا جتنا بھی علم موجود ہے یہ absolutely objective جس کو ہم کہہ دیتے نہیں ہے یہ انسانوں کے مطابق ایک چیز objective ہے اور اس کے مطابق وہ validate ہو جاتے تو ہم اس کو علم کہتے ہیں یعنی ایک particular world view کے اندر چیزیں approve ہوتی رہتی ہیں تو وہ علم ہوتی ہیں گرام ہینکوک کی بات کریں جو کہ بہت مشہور جرنلسٹ ہیں اور وہ ایجپٹ اور خصوصاً پیرامیڈ اور ایسی چیزوں کے اوپر بہت اہم رائے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کے علم ہے جو ہم نے ڈونڈ رکھا ہے اور ماضی میں کئی تحذیب علم کی کتنی سطحوں پر پہنچی تھی ہم یہ نہیں جانتے کیونکہ انہوں نے پلاسٹک کی بوتل ایجاد نہیں کی تھی اس لئے تم انہیں عالم نہیں مانتے یا انہوں نے گاڑی کا وہ انجن نہیں ایجاد کیا تھا جس کی دھوئے سے آت دنیا جو ہے وہ جہنم بن چکی ہے اس لئے تم انہیں عالم نہیں مانتے تو بتاؤ پھر پیرامیڈ کیسے بن گئے وہ ایک مظہر ہے اس سوسائیٹی کا اور سکتا ہے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بنائی ہو جو تمہاری تحذیب دیکھ بھی نہیں سکتی تمہارا ورلڈ ویو دیکھ بھی نہیں سکتا یا تمہارا تصور علم دیکھ بھی نہیں سکتا جلد میں رینے ڈیکارٹ کی اوپر ایک تنقیدی ویڈیو اور بناوں گا ابھی ہم نے اوشو کی تو ایک رائے رکھی وہ کہو گی تو اگو سم کی اوپر ہو گیا یعنی اس نے پورے انسان کو اقلی وجود میں بدل دیا اور لوجک کیا ہے لوجک اسی لیے ہے کہ ہم ان سوالات کے جوابات بھی دے سکیں جن کا ہم نے تجربہ بھی حاصل نہ کیا تو ہم نے لوجک بنا لی تاکہ ہماری بے بسی کم ہو جائے یعنی اور لوجک سیلف ویلیڈیٹنگ ٹروتز ہیں ہم نے پہلے ایک کمپلیٹ ایک سکیچ بنا لیا جس میں اے سے لے کے زی تک آلفابیٹس ہو گئے ون سے لے کے نمبر کی ساری تھیوریز آگئی اب ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ویلیڈیٹ کرتے رہے یہ ایپسلوٹلی آؤٹسائیڈ تو اگزسٹ نہیں کرتے اور وہ جو اہم بات کہ بھائی کیا درخت سے پوچھ کے ہم نے درخت پر اتنی رائے دی ہمارا ایک تھرڈ پارٹی پرسپیکٹیو ہے جو ہمیں تھوڑا سا حسن دیتا ہے تو ہم واوا کرتے ہیں شاعری کر لیتے ہیں جب وہ ہمیں معنی اور یوٹلیٹی دیتا ہے تو ہم سائنس کر لیتے ہیں پجن پرسپیکٹیو بھی تو کبھی لیجئے وہ ایک جگہ سے اڑتے ہیں زندگی گزارتے ہیں بغیر کسی جی پی ایس کے ہواوں میں پھرتے ہیں اتنی سخت موسموں میں سروائیو کرتے ہیں تہذیبی طور پہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خط و کتابت کے لیے وہ ہارلڈ کے طور پہ استعمال ہوتے رہے ڈالفن کتنے گہرے پانی میں اور اندھی ڈالفن بھی ہے جو اپنا راستہ ڈونڈ لیتی ہے اور ناتعداد آنٹس جو اپنی پوری پوری کالونیز بناتے ہیں اس کو بھائی علم کیوں نہیں مانتے اس کو پرسپیکٹیو کیوں نہیں مانتے تو یہ تو پھر انسانوں کا واقعی ایک الیٹیزم ہو گیا بلکہ اس میں تو جو غیر مذہبی لوگ ہیں وہ مذہبی لوگوں سے زیادہ شدت پسند ہو گئے کہ صرف وہی باتیں علمی ہوں گی جو انسانی ذہن اور خصوصاً ذہن میں اقلی جو ہماری ریزننگ سائیڈ ہے اس سے متاثر ہوتی رہے اور اس کے اوپر اگر آپ میں سے کوئی یفغانی کا وی کے اندر ایک نظم پڑے تو وہ حیران رہ جائے گا کہ ریزننگ کی بس ایک حدود ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک حد درجے کی بوریت ہوتی ہے ریزننگ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وجود انسانی نہیں رہتا وجود روبوٹک ہو چکا ہوتا ہے وجود اے آئے بن چکا ہوتا ہے تو یہاں پر ایک اہم بات تھی کہ ہم جس بھی چیز کو علم کہتے ہیں وہ ہمارے سلف ویلیڈیٹنگ ٹروتھ ہیں لوجک کے کسی اور فنکشن کے کسی اور سیکوینشل ٹروتھ کے یا ایک لینئر نویت آف ٹروتھ کے جس میں ہم نے چیزوں کے پہلے نام رکھے پھر اس میں چھوٹے بڑے کی تقسیم کر لی رائٹ اور لیفٹ کی تقسیم کر لی ون کو ٹو سے چھوٹا کر دیا ٹو تھری سے چھوٹا ہو گیا ان کے درمیان پھر لاؤز بنا لیا وہ ایک دوسرے کو ویلیڈیٹ کرتے رہتے ہیں ورنہ کبھی ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ پلس کا سائن پلس کیوں کرتا ہے مائنس کا سائن مائنس کیوں کرتا ہے اور ون ایسا ہی کیوں ہے یعنی کہ کسی بھی علم کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ آج تک اور ہمیشہ سے ازمشن کے اوپر کھڑی رہیں گے اور جس ازمشن کو اب زیادہ طول دیں گے ویسا ورلڈ ویو آ جائے گا سوشل سائنس میں جائیں تو انسان کو قوانین کی ضرورت ہے یہ بہت اہم اصول ہے بڑے انٹرسٹنگ ورلڈ ویو ہے اور اس کے برعکس جو کہتے ہیں انسان قوانین کے بغیر بھی نوبل بن سکتا ہے مگر نوبل ہے ہی قوانین کے بغیر اگر اس کو تم گھر میں دیکھو تب کون سے قانون ہوتے ہیں اور تنہائی میں کون سا قانون ہوتا ہے اس وقت وہ بہترین اور بتر تب بھی بن رہتا ہے گھر جو کہ بیسک یونٹ آف جو سماج و معاشرہ ہے وہاں پہ کون سے اصول یا ایسے کوئی قانون یا کونسٹیوشن لگا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی عدب کرنا اور فلاں کرنا بھئی کسٹمز ہوتے ہیں جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن جو ورلڈ ویو ہم بڑا کرنا چاہے اس طرح سے ہم زندگیاں گزار لیتے ہیں سمجھانے کا مقصد اس ویڈیو میں تھا کہ کیا علم ممکن ہے اور کیا ہم انسانی علم کو حتمی کہہ سکتے ہیں اور انسانی ذہن جیسے کائنات یا شیع انسانی ذہن سے آکے ویلیڈیٹ ہوگا کیا سچ انسانی ذہنوں کے باہر موجود ہے جس کو ہم دریافت کر سکتے ہیں جو ہمیں پوچھنے چاہیے اور یہاں سے ویڈیو کا آغاز کیا تھا کہ ہم تہذیبوں کے علماء کے فلسفیوں کے افسانہ نگاروں کے شاعروں کے پہلے سے موجود چیزوں کو ذہن میں ٹھونس کے علم کہہ رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی جدید پرسپیکٹیو نہیں ہمارے پاس تو پیجنز پرسپیکٹیو نہیں ڈالفن پرسپیکٹیو نہیں آنٹ پرسپیکٹیو نہیں ہمارے پاس شہد کی مکھی جیسا سچ نہیں ہے اور وہ کتنے کامپلیکس فنکشنز کر رہے ہوتے ہیں جیسے گرام آنکوک کی بات کہ بھائی جو آلٹرنیٹیو تہذیبیں گم گئیں یا کوئی اگر ہائر سیولیزیشن ہے جو گھو چکی ہے ماضی میں اس کو تم اس لئے جدید اور عالم نہیں مانتے یا علم والی تہذیب نہیں مانتے کیونہ انہوں نے تمہاری طرح پلاسٹیک کی بوتلیں اور ایسے کنزیومرزم اور جدید کپڑے ایجاد نہ کیے تو یہ تو بہت خطرناک قسم کا ایک فاشزم ہے جو کہ علمی دنیا کو روک رائے اور ہم مکمل کائنات نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو دس ایس ریلی انٹرسٹنگ ویو اس کے اوپر ضرور سوچئے کہ کیا پیجن کے پاس ایک پوری یونیورس کا پرسپیکٹیو ہے جو منفرد بھی ہے مختلف بھی اور درست بھی ہے ایسی ہر جانور کے پاس ہر زیرو کے پاس جو کہ زندہ ہے کون کسی حد تک سانس لیتی ہے ری پروڈیوس کرتی ہے وقت کے دھارے میں زندہ ہے کائنات میں ایک ایک ایکٹیو رول پلے کرتی ہے ہماری مکمل کائنات میں ایک اہم جز کے طور پر موجود ہے تو ہمیں ایک دفعہ ضرور سوال کرنا چاہیے کہ ان کا پرسپیکٹیو بھی ہو سکتا ہے درست ہو صحیح بھی ہو اور ٹروتفول بھی ہو لیکن انسانوں نے جیسے ہیجمنائز کر لیا علم کو اور خصوصاً انسانوں کے اندر بھی ایک گروپ آف ریزننگ پاورڈ بائی پوزٹیوزم انہوں نے اب بس تیہ کر لیا کہ ہمارے علاوہ کچھ بھی کچھ ویریفائی ہوگا تو ہم سے آکے پوچھا جائے گا اور بڑے تھنکرز آج بھی ایسوٹریک تھنکر سے انسپریشن لیتے ہیں بڑے خواہ وہ شروڈنگر کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھ لیں گے خواہ وہ آپ کارلو رویلی کی نئی رائٹنگز پڑھ کے دیکھ لیں گے یہ ایک لیڈنگ فیزیسسٹ رہے ہیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ متفرق منفرد چھپے ہوئے علوم جوج یا حضرت خضر علیہ السلام کی طرز والے علوم بھی پڑھتے تھے ان سے سیکھنا چاہتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ کئی human perspective greatest wall تو نہیں ہے between humans and the reality کیا میری آنکھ واقعی سب سے بڑا قید خانہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ جس طرح کی کائنات دیکھنا چاہتے جیسے انسانی کان ایک طرح کے ہرڈ سن سکتا ہے what about all other beautiful sounds which we can't listen and we can observe and measure them through machines but machines can't tell us how beautiful those sounds are and how meaningful those can be سو یہاں سے ایک اہم سوال پھر اپنے اندر گونجنے دیجئے کیا علم ممکن ہے اور کیا علم کبھی ممکن ہو پائے گا یا ہمیں ultimately علم کو خیر بات کہہ کہ ایک ایسی نئے perspective کی طرف جانا پڑے گا جو تجرباتی ہو مطلب کہ وہ کائنات جس کا حال پہلے آئے اور خیال بعد میں آئے ورنہ ہم ایسے ہی logic کو استعمال کر کے ہر شئے کو logical functions میں بدلتے رہیں گے اور شاید پوری کائنات کو کبھی مکمل طریقے سے دیکھنی پائیں گے تو اہم بات ہماری زندگی ایک دفعہ کا ایک دفعہ کا چانس ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ میں نے ایک ہی دفعہ میں ساری حقیقت کو پرکھنا ہے یہ سرمایہ و مینط میں کیسا خروش یا یہ جہاں عجب جہاں نہ کفس ناشیانہ اور شئے کیا ہے وجود کیا ہے اور اسی کشم کشم ہماری زندگی کی راتیں گزرنی چاہیے کہ میں اپنا تجربہ زندگی مکمل بڑھاؤں کہ کہیں مکمل کائنات مجھ سے باہر موجود نہ رہ جائے اور میں مکمل کائنات اپنے اندر ایک دفعہ جی کے دکھا لوں